اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سرطرین شہر کے بارے میں بتائیں گے یہ شہر کہا واقعہ ہے اور یہاں پر سردی کی شدت کتنی ہوتی ہے یہاں پر لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں دنیا کی سرطرین شہر کا نام یکوتسک ہے جو کہ سہارہ ریپبلک کا کیپٹل ہے اور روس کا ایلائی ہے یہ شہر دنیا کے نورت پول سے دو سو اسی مائلز کے پاسلے پر ہے اس شہر میں نارمل درجہ حرارت مائنس سنتالیس سنٹیگریٹ ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں مزید کم ہو کر مائنس ستاون تک چلا جاتا ہے یہاں پر سب سے کم درجہ حرارت مائنس اکتر ڈگریز ریکارٹ کیا گیا ہے اس شہر میں سردی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ریفریجریٹر کا ٹمپریچر مائنس چار ڈگری ہوتا ہے اور یہاں نارمل ٹمپریچر مائنس سنتالیس ڈگری ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ یہ کوئی ویران علاقہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عبادی والا شہر ہے جہاں پر تین لاکھے قریب لوگ رہتے ہیں اگر آپ یہاں پر پانی اوباننا چاہے تو یہاں پانی دو سو بارہ سلسلس ڈگریز پر اوبالتا ہے اور اگر آپ اس ابلے ہوئے پانی کو پھر باہر ہوا میں پہنکے تو یہ سیکنڈز میں جم کر برف بن جاتا ہے یہاں آپ پندرہ منٹ سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے اور اگر آپ ایسا کرے تو پھر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی اور آپ کا پورا جسم جلن کا شکار ہو جائے گا جو کہ آپ کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اس شہر کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے زمین پر برف پڑا ہوا ہے یہاں پہ سموک کی وجہ سے حدی نگاہ بھی بہت کم ہے جو کہ صرف سکسٹی میٹر ہے اور ہاں ادھر گاڑی استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہے اور جو لوگ یہاں گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کا انجن چوبیس گھنٹے آن رکھتے ہیں کیونکہ اگر وہ گاڑی کا انجن بند کرے تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے فیول اور انجن آئل جم جائے گا لہٰذا یہاں پر گاڑی استعمال کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں دنیا کے بیس فیصد ڈائمنٹ کے وسائل یک توسک میں ہے جس کی وجہ سے یہ شہر بڑی اہمیت کا حامل ہے کانے میں لوگ یہاں زیادہ تر گوشت استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں سبزیاں نہ ہونے کے برابر ہے اور سب سے ضروری اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوہ کے برطن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کم درجہ حرارت کی وجہ سے لوہا گوشت کے ساتھ چپک جاتا ہے جس سے آپ کی باڑی کا کوئی بھی حصہ ضائع بھی ہو سکتا ہے تو یہ تا دنیا کا سب سے سرطرین شہر ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک کرے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے و السلام